روس اور یوکرین کے بیچ چل رہی جنگ کو سات مہینے پورے ہو چکے ہیں لیکن نہ ہی زیلنسکی ہار ماننے کو تیار ہیں نہ ہی پتن پیچھے اٹنے کے لیے راضی ہیں لیکن ان سب کے بیچ یہ خبر ہے کہ روس میں راشت پتی پتن کے ایک فرمان کے خلاف ودروہ تیز ہو گیا ہے یوکرین میں کئی مورچوں پر ہار کے بعد کچھ دن پہلے پتن نے اپنے تین لاکھ سینکوں کو لڑائی میں بھیجنے کا اعلان کیا تھا جس کا ویرود لگاتار تیز ہوتا دکھ رہا ہے روس میں آندولن تیز ہو چکے ہیں پتن کے فرمان کے خلاف لوگ الگ الگ طریقے سے غصے کا ازار کر رہے ہیں لوگوں کے غصے کی ایسی ہی ایک تصویر ارکوچ علاقے سے سامنے آئی جہاں سینہ کی بھرتی کے دفتر میں گھس کر ایک شخص نے فائرنگ شروع کر دی اس گھٹنا میں روسی سینہ کا ایک افسر گمبی روپ سے گھائل ہو گیا پتن کے خلاف ودرو کی ایک ایسی ہی تصویر دکھشن پششمی روس سے بھی سامنے آئی وہاں ایک شخص نے ایک ریکروٹمنٹ آفیس کو آگ لگا دی جس کے لیے پہلے اس نے اپنی کار کو پیچھے کی اور لے جاتے ہوئے امارت کے دروازے سے ٹکرا دیا اس کے بعد اس نے پیٹرول بم پھینک کر امارت کو آگ کے حوالے کر دیا اور روس کے لوگوں کے اس غصے کی وجہ ہے پتن کا وہ بھاشن جس میں انہوں نے ڈیجیٹل مارکٹنگ کو سیکھ کر آپ کے پروڈکٹس اور سرویسز کو دنیا کو بیشنا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایکسپرٹ بنیں جبکہ جنگ کی شروعات میں جن سینکوں کو یوکرین بھیجا گیا تھا وہ روس کی فوج کے سب سے بہادر سینک تھے ان میں بھی پچپن ہزار سینکوں کی موت کی خبر آ چکی ہے مطلب یہ ہے کہ روس نے اپنے سب سے ماہر سینکوں میں اب تک پچپن ہزار کو کھو دیا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سینک اپنی جان نہیں بچا پائے تو ریزرف فوجی اسی جنگ میں اسی دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے یہی وجہ ہے کہ روس میں لوگوں نے پتن کے فرمان کے خلاف ودرو تیز کر دیا انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پتن انہیں زبردستی موت کے موہ میں دھکیل رہے ہیں